ان کے فرمان کے مطابق پوچھے مکی صاحب بیٹھے گئے ہیں کہ عیسائی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو فنیت پہ چاہا دیا لیکن قرآن کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ فنیت پہ نہیں چاہے گئے ہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں پہ بروردگار عالم نے انہوں اٹھا لیا ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤں اگر تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ نبی مر کر مکتی میں مل گئے تو اس عقیدے کو لے کر تم تبھی اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی قدم نہیں مٹھا سکتے عیسائیوں کو دعوت نہیں دے سکتے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک ایسے نبی پر ایمان کیوں لائے جو تمہارے عقیدے کے مطابق مر کر مکتی میں مل گئے ہیں اور قرآن کی کے مطابق قرآن ہی سے استقرال کا نتیجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کی بلندیوں پہ اٹھا لئے گئے ہیں تو جو نبی بلند و بالا مقام پر ہے اس پر ہم ایمان لائے تو تو ہم کو کیوں ایک دوسرے نبی کی تابت دیتے ہو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اب آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا عقیدہ ہے کیا آپ اپنے نبی سے علم میں بڑھ سکتے ہیں سم مل کر بولو کیا آپ اپنے نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں بظاہر بڑھ سکتے ہیں باطنی اعتبار سے بڑھ سکتے ہیں کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ سما کروئے دیکھئے کتاب ہے اس کا نام ہے تہذیر الناس کیا نام ہے اور اسی نے کیا امت کا ستیہ ناس دیکھئے یہ کتاب لکھے ہوئی ہے مولوی قاسم نانو طبی کی ان کا انٹروڈکشن ابھی میں نے کرایا مدرسہ دیوبند کی بنیاد دیوبندی کہتے ہیں کہ اس کے بانی یہی ہے چھپی ہوئی ہے مطبع تھانی دیوبند صفحہ نمبر ساتھ پر لکھا ہے انبیاء اپنی امت سے اگر منتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں منتاز ہوتے ہیں علوم ہی میں منتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بھ جاتے ہیں بلکہ بھ جاتے ہیں سن لیا آپ نہیں اب آپ کو جھو بتائیے کیا نبی کے بارے میں آپ کا یہی عقیدہ ہے میرے نبی کی بات جانے دیجئے وہ تو محبوب خدا ہیں جو نبی کے صغفت یافتہ ہو جاتے ہیں ان کا حال کیا جانتے ہیں سرکار نے ان کے عمل کے بارے میں اشاعت فرمایا کہ میرا اس صحابی ایک مٹھی اگر جو اللہ کے راہ میں خیرات کرے اور کوئی غیر سا نبی جبل احد بہت بہا پہا ہے مدینے میں سرکار نے فرمایا جبل احد کے برابر اگر کوئی غیر صحابی سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جب نبی کے تربیت یافتہ اور صغفت یافتہ لوگوں کو یہ عالم ہے عمل کا خدا کی بارگاہ ہوئی تو پھر نبی کے ایک سجدیت عالم کیا ہوگا لیکن یہاں یہ کہا جانا ہے کہ بظاہر تم بہت سکتے ہو میرے عزیزوں میرے دوستوں نہ بظاہر تم بہت سکتے ہو نہ بھاتنی اتبار سے یہ شیطانی بھوکا ہے ورنہا کہ تم پونٹنگ شروع کر دوگے کہ حضور کی عمر 65-63 سال ہوئی اور ہم کو جو ہے وہ چلہ کرتے کرتے 70 سال ہو گیا یعنی 7 سال ہم بڑھ گئے ہیں بظاہر اس کے بعد اتی کے طفح نمبر 40 پر ایک عبارت دیچوئی ہے پہلے آپ یہ بتائیے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے کیا کوئی پیغمبر آ سکتا ہے کوئی رسول آ سکتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ اسلام کے نزدی کیا ہے کہاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو اب نبی کہے وہ سمجھ لو کہ شیطان ہے گچال ہے گزام ہے جیسے اس دور میں غلام احمد تعدیانی نے دعویٰ کیا ہے اس کے عقیدے کو آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ بدترین انسان پنجاب کے سرزمین کادیان سے پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا اعلان کیا نبوت کا دعویٰ کیا اس نبوت کا دروازہ کھلنے کی کوشش اور نبوت کا دروازہ کھلنا وجہ جو ہے وہ یہ کتاب ہے آج کادیانی اس کتاب کو پیش کرتے ہیں کہ مولانا قاسم نانو طبی نے تو لکھا ہے کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا دیکھیں اسی صفحہ نمبر چالیس میں لکھائیں اگر دل پر بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے نہیں چودہ سو سال سے آج تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور یہی قرآن و سنگل سے ثابت ہے کہ پرورنگار عالم اتنے محبوب وہ غیب کا علم اتا فرمائے قرآن یہ آئے کے موجود ہیں آم عدیب کا ایک عظیم دکیرہ موجود ہے سیدنا امام عبداللہ قدسہ سے رہو العزیز نے ایک شیر میں سارا فیصلہ فرما دیا ہے اور ایک بہت بہت فلسفہ بیان کر دیا ہے علم غیب سے متعلق کمام شکوک و شبہات صرف اور صرف ایک شیر سے رائل ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا میرے آقا میرے سرطان یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا جمنا خودا ہی چھپا تم بکا ہو گو میرے آقا کی عزبتوں کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر آپ کھڑے ہوگے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہو جو ہو چکا ہے وہ ہی پوچھو اور جو ہونے والا ہے وہ ہی پوچھو جو کچھ تم پوچھوگے میں یہاں کھڑے پھرے بتاؤں گا صحابہ فرماتے ہیں کہ اُس دن جو کچھ ہو چکا تھا ماں کھانا وہ بھی آپ نے بتا دیا جو کچھ ہونے والا ہے جسیں ماں یکون کہا جا انVIE وہ بھی سرطار نے بتا دیا صحابہ فرماتے جس نے یاد رکھا وہ یاد رکھا جو بھل گیا وہ بھل گیا اور اُس دن سرطار نے صحابہ فرماتے کہ اتنا سول کھول کے بیان کیا کہ دنیا میں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا کون جہنم میں جائے گا کون دوزت میں جائے گا جنت میں جائے گا سب بتا دیا آپ اور سرکاں نے فرمایا کہ پوری دنیا کو پروردگار عالم نے مثل ہتیلی کے میرے سامنے کر دیا دنیا کی حیثیت میرے نظرین کے ہتیلی کی ہے جس طرح سے تم اپنی ہتیلی کو دیکھتے ہو میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں حضور علیہ السلام کے دور میں جو کافر تھے نا وہ بھی جانتے تھے وہ بھی مانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے جو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے وہ چھوپی ہوئی باتوں کا علم رہتا ہے مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے واقعہ نہیں سنا کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور مٹھی بن گیا تھا کہلے گا محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے یہ سوال آکھے اس نے کیوں کیا کیوں کیا اس یہ کہ عرب کے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی خدا کے اس قانون سے واقع تھے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ چھوپی ہوئی باتوں کا علم رہتا ہے اسی لیے نبوت کی تصدیق تصدیق تو اس نے نہیں کی لیکن اس کو پرخنے کے میں سمجھنے کے لیے اس نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا اللہ بطور میرے نبی کی عدمتوں کا علم یہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں پنا چیز ہیں بلکہ سرکار نے اس سے بھی بات جو ہے وہ حیرت میں مطرح کر دینا والا اس سے ایک سوال کیا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو چیز تیری مٹھی میں وہ خود بتائے وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کتنا بہت آوا ہے میں تو کہہ رہا میری مٹھی میں جو ہے وہ بتاؤں اور محمد عربی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہی بتائے اس نے ہی سن کے کہا اگر ایسا ہے تو دوسری جو بات تم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہی ہونا چاہا کہ پھر جو ہے یہ ظالم کہیں انکار نہ کر دی کہ اچھا اچھا جب میں کنکریاں چھول رہا تھا تو لگتا ہے تم کہیں سے دیکھ رہے تھے یہ احتوال تھا لہا تو سرکار نے اس احتوال کو بھی ختم فرما دیا اور اسے بعد ہی کنکریاں سے آواز آئی اشہدو اللہ الہہ ان اللہ و اشہدو انو محمد عبدہو و رسولہ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میں آتے یہ پوچھا چاہوں گا کہ بتاؤ کہ نبی کو جیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے اسلام کا یہ عقیدہ ہے یا نبی کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اسلام کا یہ عقیدہ ہے بتاؤ کونسا عقید ہے پہلا یا دوسرا آپ انتازہ کریں کہ علماء دوبن کا دل عظمت نبی سے کس قدر خالی ہے دیکھئے کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کسی چیز کا احتیار نہیں کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اردو جوان نہیں جانتے تھے ہمارے مدرسے سے کن کو آئی ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے تذکرات الرشید یہ کتاب جو ہے وہی جو بندیوں کے گوث العظم کی سوان عمری ہے اور یہی پر لکھائے دیکھئے یہ تین لائن جو ہے نا ستر یہ لبندیوں کے گوث العظم کا نام لکھا گیا ہے تین لائنوں میں اب اس کے بعد دیکھئے صفحہ نمبر چھالیس پر ایک عبارت ہے آپ سنیں اور پیسہ کریں کہ کیا یہ اس عبارت سے نبی کی شام میں گستا کے توہین نہیں ہوتی کتاب کا نام ہے تذکرات الرشید لکھی ہوئی ہے مولوی آشی کی راہی نیٹھی کی چھپی ہوئی ہے مقتبہ شیخ زکریہ مفتی سویٹ سہارنپور جلد اول صفحہ نمبر چھالیس لکھا ہے عالی حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مکلسانہ برکاؤ تھا عالی حضرت سے کس کی ذات مراد ہے ہمارے عالی حضرت نہیں دیوگندیوں کے عالی حضرت سنو مسلمانوں بہت اطراز کرتے ہیں رنجی کہ تم مولانا عحمد رضا کو عالی حضرت کہتے ہو حضور کو صرف حضرت کہتے ہو تو ان سے پوچھو پوچھو ان سے اور اسی دعاں سے یہ اطراز یہ بھی کرنے ہیں اس طہابہ کے علاوہ کسی اور کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہیں کہہ سکتے کرتے ہیں یہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مولانا عحمد رضا کو بھی عالی حضرت کہتے ہو اور دوسروں کو بھی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہو تو ان کو پوچھو دیکھیں ایتی کتاب کے جلد اول صفحہ نمبر اکٹھائیس پر دیوبندی مولوی نے خود رشید جنگوہی اور قاسم نانو طبی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ نہوں لکھا ہے حوالہ نوٹ کرنے ہو تصفیرت رشید جلد اول صفحہ نمبر اکٹھائیس پر رشید جنگوہی اور قاسم نانو طبی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ نہوں لکھا ہے پوچھو ان سے کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ اکرام کے لاوہ اور کسی کے آگے نہیں لکھا جا سکتا تو تم نے اپنے مولوی کے آگے کیوں لکھائے گا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں دراصل دیوبندی مسئلت جو ہے تضادات کا مجموعہ ہے مثال کے طور پر نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے سما کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا لیکن ان کا عقیدہ نبی کے بارے میں تو یہ اور خود قاتل نانو طبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیوبندی اور سننی مولانا کا مناظرہ ہوا تو دیوبندی مولوی کے پاس اچانک ایک بزرگ شخصیت نمودار ہوئے اور انہوں نے دیوبندی مولوی سے کہا کہ ہاں مناظرہ شروع کرو مند درو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مولوی بےہوشی کی قیفیت تاریح ہو گئی اور اسے کچھ نہیں معلوم تو اس نے کیا کہا کیوں؟ اس کے اوپر مسلط ہو گئے وہ بزرگ گفتو کرنے لگے جیسے جین کسی کے اوپر آتا ہے نا اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مولوی جو ہے وہ جیت گیا منادرے میں اور سننی عالم ہار گئے سننی عالم جو ہے وہ پہت ادموں میں گر گئے دیوبندی مولوی کیا کہا کہ ارے حضرت میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے بڑے مولانا ہیں اور لکھا ہے کہ وہ دیوبندی مولوی ایسے ہی کم پڑا لکھا آدمی تھا اور کسی مسجد میں اماعت کرتا تھا پھر بعد میں دیوبندی نے کیا لکھا ہے معلوم نہیں کہ وہ بزرگ جو حاضر ہوئے تھے نا وہ مولانا قاسم نانو طوی تھے مر چکے تھے انتقان ہو چکا ہے لیکن قبر سے اٹھ کر مناظر کی مدد کے لیے آئے ہیں میرے عزیز اور میرے دوستوں بتاؤ کیا کسی بزرگ کے بارے میں یا تمہاری یہ عقیدہ رکھو کہ خاجہ غریب نواب ہماری مدد کر ستے ہیں مناظرے میں یا کسی مسئیبت کے موقع پہ تو بتاؤ کوفر کی کتنی بنباری تمہارے اوپر کی جائے گی لیکن تمہارا مولوی کمر سے اٹھ کر کیسے چلایا نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی میں بل گئے لیکن ان کے مولویوں کی عزمتوں کا عالم کیا جانتی اپنے مولویوں کے جب تعریف کرنے بیٹھتے نہیں ہے تو بہت بڑے دل پر ہو جاتے ہیں خوشادہ قلب ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی سنائے کہ کسی مردے نے قبر کے اندر مٹھائی کی دکان کھولی ہو گی بتاؤ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ مر کر مٹی میں چیل چیل رہے اشرف علی تھانی کے پردادہ دیکھئے واقعہ لکھاؤ یہ اشرف علی تھانی کے پردادہ ہیں شہاب الدین تو یہ تجارت کرتے ہوئے مارے گئے تھے لیکن تو بندیوں نے کہا کہ وہ شہید ہوئے ہوئے کیا ہوا چلو بھئی شہید ہوئے پھر لکھا ہے کہ شہادت کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے ایک کرامت ہوئی رات میں لکھا ہے نسل زندہ کے زندہ آدمی کی در اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لائے کر دی کیا لائے کر دی مٹھائی لائے کر دی بڑی بی کی نا اہلیہ خاتون خانہ اس سے اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ کچھ پرائیوٹ گفتگو بھی ہوئی بڑی بی سے کہاں بڑی بی سے کہ دیکھو تم کسی سے بتانا نہیں اگر تم اسے سسپنس پہ رکھو گی نا تو ہم اسی طرح سے روز آیا کریں گے روز آیا کریں گے اب آپ سوچو کہ دیوبنجی مولیوں کے احتیانات کا کیا علم ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے بڑے میاں کا حال یہ ہے کہ سسپنس پہ بڑی بی رکھتی تو روز آتے روز ملاقات ہوتی روز بٹھائی کھا دے اور روز جو ہے اس وقت کی محفیلیں ملکد ہوتی مرنے کے بعد یہ سلطرہ بننا ہوا آپ نے کبھی سنائی کہ کوئی مردہ قبر میں جانے کے بعد ہومیوں پہ تھک ڈاکٹر بن گیا ہو بتاؤ دیوبندی مولیوں کا حال یہی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ دیوبندی مولوی جو ہے وہ ہومیوں پیتھک ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں دیوبندیوں کو کہ جاؤ پڑا ہومیوں پیتھک کی پڑا دوا یوز کرو تم اچھے ہو جاؤ گے اب دیوبندی اس کو استعمال کر دیں اچھے بھی ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی سنائے کہ کوئی مردہ قبر کے اندر سے اوپر ونوں سے مزاق کرتا ہو لیکن دیوبندیوں کے ایک بزر کا واقعہ لکھا ہوگا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صاحبِ کشب تھے یہ حکایہ تیوریا صفحہ نمبر دو سو تئیس اور حکایت نمبر دو سو پانچ اس پہ جو ہے وہ اکسامی ناکی جلالہ بادی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے مرد ہیں انتقال ہو گیا ان کا پھر اس کے بعد ایک صاحبِ کشب چھپی ہوئی بات کو معلوم کرنے ہو وہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے تو فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں انہوں نے فاتحہ پڑھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بذرگ ہے ان کی قبر ہے یہ تو لوگوں نے پوچھا کیوں بھی کیا ہوا تو بولے ارے بڑے دل لگی بات ہیں یہ جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے کہنے لگے ارے جاؤ فاتحہ کسی مردے پہ پڑھیو یہاں زندے پہ فاتحہ پانے آئے ہو یہ کیا بات ہے ان کے مردے یہ سالے سواس سے اتنے بینیاد ہیں کہ قبر میں رہ کے بھی اوپر والوں کو جو ہے ہٹا رہے گے جاؤ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے سالے سواس اور نبی کے بارے ناکیدہ یہ کہ مر کر مٹی میں بل گئے بہرحال لکھا ہے صفحہ نمبر چھالیس تذکرات الرشید جلد اول آلہ حضرت کی بھاوت کو حسن اعتقاد تھا حاجیم داداللہ مہاجر مقیق کو آلہ حضرت کیا میں نے شروع میں تذکرہ کیایا نا تمید میں کہ قاسم نانو طوی اور انکار کہتے ہیں انہوں نے کتاب بھی لکھی اس کو ثابت بھی کیا تو لکھا ہے آلہ حضرت کی بھاوت کو حسن اعتقاد اور مستحسانہ برکاؤں تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کبھی کسی مہمان کے ناوستانے پر تنگدل نہ ہوتی تھی ایک دن آلہ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوت آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی کہ جنابِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا کہ اٹھ تو اس قابل نہیں کہ انداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے اس کے مہمان علماء ہیں اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا حضور کو اپنے گھر کا باورچی بنایا یعنی بتاؤ مسلمانوں وہ ذات جس پر قرآن عزیل ناوی ہوتا تھا کیا تم برداشت کرو گے اس عقیدے کو وہ ذات کے بارے میں وہ ذات کہ جبریلِ امین تھی بغیر کس نیز میں ان کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے وہ ذات جس سے پارے میں قرآن عزیل نے فرمایا لا تقولو رائعنا وقول انذرنا اہلِ ایمان کو متنبع کیا قرآن میں کہ تم رائعنا مت کہو میں اگر اس کی توضیم کرو اور اس کی تفصیل بیان کرو تو وقت چلا جائے گا آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کے پارے میں ایسا لفظ استعمال کرنے پر ہی قرآن نے پابندی لگا دی ہے جس میں مستاخی کا کوئی بھی پہلو ہو میرے عزیدوں اور میرے دوستوں مجھے بتاؤ کہ کیا تم یہ سفیدے کو اس عزیم شات کے لیے جس کا عدب اور جس کے احترام قرآن عزیل سکھا رہا ہو یہ سننا گوارہ کرو گی کہ کوئی کہے کہ ہمارے خرمے آنکے خانہ پکا رہے تھا آپ مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے بولیے جسم ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ظاہری وجود ہے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ جسم سے پاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسمانیاں سے پاک نہیں ہے لیکن سنو جو بندیوں کا عقیدہ کیا ہے یہ میرے ہاتھ پہ کتاب سوانہِ کاسمی ہے کون سی کتاب ہے یہ سوانہِ عمری ہے کس کی مولوی کاسم نانو طبی کی کس کی ہے یاد آیا کس کی سنیے کتاب کا نام ہے سوانہِ کاسمی لکھی ہوئی ہے مرازر آسن گیلانی کی چھپی ہوئی ہے دارلون دیوبن سے صفحہ نمبر 1931 سے 1932 پر لکھا ہے حضرت نانو طبی نے ایامِ ٹفنی میں خواب دیکھا تھا ایامِ ٹفنی کہتے ہیں بچپن کو بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جللہ شانہوں کی گود میں ریکھا ہوا ہوں کاسم نانو طبی نے کیا خواب دیکھا کہ میں اللہ تعالی کی گود میں ریکھا ہوا ہوں بکاو مسلمانوں اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ایک کاری کے ذہن میں کیا تصور آئے گا درہا سوچئے کیا اللہ تعالی کی شام میں اس سے گستاخی نہیں ہوتی بولو ہوتے تو ہی نہیں ہوتی یہ ہے ان تاقیدہ کہ اپنے معلومی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی گود میں بیٹھے ہوئے جائے اس کے بعد آئیے ایک آؤ اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور آپ کو پیسہ کرنا ہے جو لوگ آج ویدانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور موحید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے خود اللہ تعالی کی شام میں کیسی گستاخی کی ہے وہ آپ سواہ فرمائیں کتاب ترام ہے تکتیرت رشید جل نے دو صفحہ نمبر دو سو بیانیس چھپی ہوئی ہے مقتبہ شیخ زکریہ مفتی سٹریٹ سارنکور صفحہ نمبر دو سو بیانیس ان کے ایک بزر کا واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس بزر کے بارے میں دیوبندیوں کا خیال یہ کہ توہیدِ الٰہی میں غر کرتے توہیدِ الٰہی میں ہاں دیوبندیوں کے بزر توہیدِ الٰہی میں کیا تھے ڈوبے ہوئے تھے اور توہیدِ الٰہی میں ڈوبتے انہوں نے کیا کرتے